یہ وہ ادارہ جس کا یہ آج چوتھا سلانہ جلسہ آپ شریف ہیں کل آپ نے سنا تھا کہ جس کو ابھی پانچ سال ہوئے ہیں یعنی پانچ سالوں کا طفل صغیر ہے جامعہ مصبال حسین پانچ سال پہلے جب جوادی صاحب کی بلا دوستوں کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ میں بکھر کی سرزمین پر ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں اور یہاں ان کے خیالات تصورات یہ تھے کہ جو آج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس طرح کی بلڈنگ ہوگی ملحقہ مسجد ہوگی امام برگاہ ہوگی طلباء کے لیے یہ سہولتے ہوں گی ہم ان کے ان خیالات کو ایک خواب سمجھتے تھے خواب دیکھنے پہ کسی کے اپابندی نہیں ہوتی جوادی صاحب کیا بکھر کے ریت کے ٹیلوں پر یہ ادارہ بنائیں گے لیکن جب نیت صاف ہو رضاِ الہی شامل ہو اور اللہ کے لیے کام کیا جائے آپ جیسے مخلص مومنین موامن بن جائیں تو وہ خواب خواب نہیں رہتا وہ حقیقت بن جاتا ہے یہ ان کا خلوص نیت تھی ان کی اور ان کی محنت محبت تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو نامور خطیب ہوتا ہے جو مسائب خان ہوتا ہے جس کو سٹیج سے فرصت ہی نہیں ملتی وہ اپنے پنے ہوئے اداروں کو چھوڑ دیتا ہے نہیں چل سکتے اسے لیکن یہ قائد خداوندی تھی اور ان کا خلوص تھا کہ اپنی سٹیج کو بھی پورا وقت دیا اور اسی سٹیج کو ذریعہ بنا دیا اس اتنے بڑے ادارے کو قیام تک پہنچانے آج یہ پانچ سالہ ادارہ پچاس سالوں میں بھی اداروں نے اتنی ترقی نہیں کی اور میں تقریباً ملک کے اکثر مزارس کی صورتحال جانتا ہوں آپ کے بچوں کو جو انہوں نے سہولتیں دے رکھتی ہیں میرے خیال مطابق اور کسی مدرسے میں اتنی اچھی سہولتیں کھانے رہنے کا احتمام اور اساطزہ کا انتظام تعلیم کا میار اتنا بہتر شہد پرانے اداروں میں بھی نہیں ہوگا جتنا انہوں نے دیا ہے اور قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پڑھا بھی رہے ہیں اور پال بھی رہے ہیں تو اس ادارے کا ہم پر مزید بھی حق ہے اس کو اتنا ترقی دینا ہے کہ امام زمانہ باروی سرکار آئیں اور ہم ان کے حوالے اس کی چابیاں کریں اور امام کی خوشنودی کے لیے جس طرح آپ نے پچھلے پانچ سالوں میں دن رات اس کی ترقی میں اپنا کردار آدھا کیا ہے ایندہ بھی یہی توقع ہے میں گزارش کروں گا حجت السلام والمسلمین مولانا منظور سیند جوادی صاحب کی بلا سے کہ وہ آپ کے سامنے ادارہ کی کارتردگی اور اس کی سالانہ رپورٹ پیش کریں جناب مولانا منظور سیند جوادی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد وعالی محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نسائین وهو خیر موین نعم المولا ونعم النسیر والسلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمحسلین وعلا عالی التجیبین الترحیدین وعاصحاب المنتجبین اما بعدو فکر کال اللہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتن صل اللہ ینصركم ویصبت اقدامكم تمام مومنین اعباب دوستان اور بالخصوص ماذر حضرت آیت اللہ الرحمن الرحیم قبلہ مجوی سید بسم اللہ متعاللہ الامرین بے طول بقائے وجود ہی شریف میں کی توفیق اللہ تیزارت نے عطا فرمائیے جو اچھی سطح میں دمائیں جناب تی خدمت اجازے رہا ایک چھوٹا جی اشتہار جلدی جنال اکے دین جیسا مختصر گیا تاریخ اشتہی درد کیتی سے مومنین لیری محبت فروائیے اپڑے مکتب دینا لکھ اشتہی کوئی اشرے اشیر اچھ لکھ چھوڑے سے اور مستقبل لیری ضروریات ہیں انہ دی نشان دیئیہ سکر چھوڑیے جی کہ کلوکم رائیں و کلوکم مشغولون ان ریتے ہیں کوئی بندہ غیر ذمہ دار تھے ہیں ہر بندہ اپنی اپنی حد تک ذمہ دار ہے ذمہ داری ہے اگر ہر بندہ اپنی اپنی آدھا کرے تو مولا فرمائے نے اس جنت ہے اور تو پہلے کی دنیا ہی جنت بان سکتے ہیں اتداد کی طرفی جرا غف کی دنیا نے لاشاری فیبلی کنال میں تعلق ہے حاجی عبیر حسین خان مرحوم دی اولاد رہے ہیں اس وقت بارہ کنال آئے اور خود مرحوم مدرس دیندر دفن ہوئے اور اتنا خوش نصیب ہوئی کہ اس دیئے کبر دیا اٹھاں تولباں نے چھار کرے دیا اٹھاں تولباں اٹھاں تولباں اٹھاں تولباں لجو صاحب حفاظہم اللہ وہ بھی انہیں دے وقت سے ضرور تھا لکل فاتحہ خانی کروئے سے انہیں دے بیٹاں دے طرفوں بات مستوبات اس علاقے دے قرب و جواب دے جتنی آپ فیملی ہیں جتنی اقوام ہیں انہیں بھرپور بدد فرمائیے ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا میں کلہ بلکل کچھ ہی نم کر سکتا میرا انہیں ساتھ لیتا ہے اور ہر حوالے نال ساتھ لیتا ہے دو سال تک تعمیر شروع رہی ہے تو بھی انہیں نال نال ساتھ لیتا ہے تعمیر تو بات تدریز شروع ہوئی ہے تامی امنہ نال نال ساتھ لیتا ہے اور اس وقت اس ادارے دے بھی بیٹاہ لی تعلیم بے زیر تعلیم تجربہ دے جو گزر دیاں اسا اس نتیجے تھی پہنچیاں ہیں کہ آغاز دے جو ساں ارادہ کی تائی کیسکول اور یہ دونوں تعلیمہ اسا اکٹھیاں روان دوان کر اس وقت لیکن لیکن دو سالہ بعد اثر اٹھا ہے کہ اس تجربے دلسہ کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی پئی تو داخلے دا میرٹ اسا میٹرک رکھ چھوڑا ہے میٹرک اللہ بچے اثر داخل کرنے شروع بیتن اور بیتالی تک تعداد پہنچائی سے اور ہون بھی اپیل ہی ہے کہ بہت سارے آمراف کی تر کو رابطہ ہوں گئے تو انہوں کو ایسا گزاری سے یقیتی ہے کہ اگر دین کے واسے واقف کرنا چاہتے ہو تو اپڑے ذہین مینٹی اور میٹرک پاس بچے کو بھیجو تاکہ اوہ دس تک پہنچ سکتے ہیں باقی رہ گیا خرد و نوشدہ مسلہ تو اوہ دراز خدا ہے اوہ رازے خدا ہے میں کسی بندے ہوں گا بھی اتنی بلدگ کھری کی دی میں دوتی کیا بڑھ سیدی نا دے کھانٹی من دا لوگ تو پتنے میں کھاتھا بھو دے سین یا نہ دے سین اوہ رہ دوڑا کتنا رکبائی تو سے ساگو تو ملیے ستے اٹھ بوری کھڑا کی دی اوہ ساری چواہ کر رہی چاہتے ہیں کہ اوہ رہ کھاپی کے چاہتے ہیں اور اسا خلمائے نجف دیاں مہتہ نا دیاں ذرا بڑھے خلمائے نجف دیاں مہتہ دیاں من آنام کے مند آنام اساڑی کش ہے کو جیتا ہے اسا سٹیجات نا سے جیتے ہیں اسا مدرس ہے مدرس بڑھن کے آئے ہیں مدرس بڑھن کے رہے ہیں مدرس بڑھن کے مدرس خدمت کیتی سے جیتے ہیں مجبوری اہزاقات ہوٹا مدرس بڑھن کے مدرس بڑھے ہیں سفی سروں پڑھن کے مہنم ہی توڑے ای بڑھائے ہیں بہت دور دور پڑھے ہیں ان جو رہے ہیں سادی پانی آنے کا ابھی آئے بڑھے ہیں جلال برپیر اللہ رودرہ قبیرہ جنگ درہ غارکہ سفی ضروار لیہ ایک سر کے مطلعہ دیو پیڑھن کے سراں ہماری اندیارتی کر رہے ہیں وہ سارے ہیں بیٹھے ہیں انہاں ساتھ رکھتا ہے سارا تو میں مدرسہ سخیصروں کامجاب نائم کر سکتا ہے وہ رسطہ ہی ہوئی سٹیج تھی آمنا بائیں گے سٹیج تھی چونکہ اتنے سارے اجتماعات مجسر ہوتے ہیں اپنے گفتگو اذان تک پہنچا رہے ہیں سارے ابلاغ کا پہنچاونا منواونا سارے کام نہیں ہوگا کل میں ہاں پیجے رب انہا سنگی نہیں وہ ہاں پیجے نہ سکتے مددگار خدا آئے والحمدللہ وہ سورت آلے کہ اساں پیجے زکاة ملیئے مدرسے دوستے اگر مستحیق ہیں اگر مستحیق ہیں جائیں اور پوڑے ملک علماء کی محبتی تھائیں دے رہے تھے علماء کی دشمنی ہی تھے بھرل میں چوکے جی میں ففتی خراس کی تھی ہے اپنے کبر دا پروگرام بنائے بیدوچا نال دوس بائی رل ویسا انہاں دے کبریں سونیاں دیوے چاہتے ہیں اس حادی تھی ویسی ففتی دوباد میں شروع تھیا ففتی جنگ، شجابواد اتھے دو علاقے ایسے آئیں جو اتھے میں خدمت کر رہا ہوں داکٹر خواہ ہونا شاید ہے اس جاندے دیتے مریض ہوئیں ہم تو یہ نہیں سمجھے جو بھئی یہ سرائے محاجر علی بیمارہ سرائے محاجر دا گرد و نوارہ علاقہ میں چکی تھا ستاوی مساجد ایسے آئیں یہ ایک دو دلیت جماعت ہی بینا جماعت ہی اور میں ضرورت محسوس کی تھی یہ مٹی بڑی ذرخیر اگر میں کام شروع چکنا تو مخلصین دی تعداد میں نے ساتھ سرے تھی اور انشاءاللہ اس علاقے دل مکتب اہل بیت ایساسوں نے یہ خدمت کا بات اور علام دللہ مساجد ایسے حسابات ہوں انہیں دن چار دویت چالی چالی پنجہ تھی ان کے اسی بچے بچیاں تک تعلیم جاری تھی اور وہ یہ طلبائے علماء و درسین کی مخلص میں نے نال وہ رفاقہ تھی محبت میں نے نال اسے سے نال بہت ہی شونہ چندہ میں کالی نہیں کر رہا آج ہی کبلہ سے اور اپارا لوگا سارے والدائیں سارے باپیں سارے محسنیں یہ ایک حدیث دویچ ملدائے سارے باپیں دوسرا استاد بھی باپ سارے باپ استاد ہوں زیادہ استاد ہوں سارے سارے باپیں بہرحال انہ دا حکم اکھی تھی میں اس واسطے جب اپنی ایسا ریپورٹ پیش کر دیں نو کسروا گئے گزشتہ سال دے بچ ایسا کیا کچھ کر سگئے ہیں طلبہ دیتاد میں جنادی خدمت بزارش کار چھوڑی کی بلے سے وہ سمات فرما رہے ہیں دعا فرما رہے ہیں اور اس ویلہ آمدن کی خرچ ماہ مارچ چونکہ دو ترے مارچ جلسہ ہوئی گزشتہ اس دیتا ہی آمدن یہ دو لکھ بارہ ہزار انسٹھ روپے خرچ ہوئی آئی نواسی ہزار چھے سو چوتھالی یہ سارے سارے خرچ ہے خرچہ کیا ہی تقریب ہے چھے لکھ جیسی آمد ہوئی میں امدرسین سے بانگاکہ تو سب مدر سے جمع کال چھوڑو یہ خرچ ہوتا پہ ہوں لین گانے ساید خوایا ثواب ہے خوایا ثواب ہے خوایا ثواب ہے نیک مخلص مومن نمازی اور اسا اسا مظلومِ کربلاد مکروز آئے ہیں اور کوشش کرنے مرند پہلے مولا حسین ابن علی دکارز لہابی اس وعد آئے جی اپریل دمائینا آمد ہوئی ایک لاکھ انی آزار سات سو اکی روپے خرچ ہوئے ایک لاکھ نو آزار آٹھ سو اچھتہ روپے مائی دمائینا پچاسی آزار ایک سو اناسی روپے آمد ہوئی خرچ ہوئے ایک لاکھ انی آزار سات سو ستہ روپے جوندی آمد ہوئی ایک لاکھ دو آزار پائنسو پینتی روپے آمد ہوئی چھانوے آزار نو سو جارہ روپے خرچ ہوئے جولائی ایک لاکھ اکتی آزار پرینوے روپے آمد ہوئی ایک لاکھ چھ آزار پائنسو تری ایٹھ روپے خرچ ہوئے اگستہ مائینا ایک لاکھ چھانوے آزار سات سو بیتالی روپے آمد ہوئی ایک لاکھ ستتر آزار چھ سو اناسی روپے خرچ ہوئے ستمبر دمائنہ ایک لاکھ پنٹالی ہزار آمد ہوئیے خرچ ایک لاکھ پچھونجہ ہزار ترتالی روپے اکتوبر دمائنہ ایک لاکھ اٹھ ہزار ایک سو اٹھونجہ روپے مومنین دی معاونت ہوئیے تریاسی ہزار نو سو سینٹی روپے خرچ ہوئیے نومبر دمائنہ اٹھ ہزار ست سو پینتی روپے آمد ہوئیے انہتر ہزار اٹھ سو جار روپے خرچ ہوئیے دسمبر دمائنہ ایک لاکھ تری ہزار پوائنٹ سو داس روپے آمد ہوئیے نوہ ہزار دو سو چونسٹ روپے خرچ ہوئیے جنوری دو ہزار تیرہ انسٹھ ہزار چھے روپے یہ آمد ہوئیے اٹھ ہزار اٹھ سو ستانوی روپے خرچ ہوئیے فروری دمائنہ دو ہزار تیرہ دوزشتہ مہینہ ایک لاکھ تری ایٹھ ہزار چار سو ستر روپے آمد ہوئیے اور اٹھائی فروری تک ایک لاکھ بارہ ہزار اٹھ سو ستر روپے اخراجات دار جوئے ہیں تیس سورت حال دنال اصحاد مدر سے دا گزشتہ سال آمد ہو خرچ دا سلسل رہیے اور مقامی تاور دوتے بھی اصحاد احواب ہیں جیرے کوئی چھے ست ہزار روپے تک مہانہ چندہ یہ روپے سلسل ہو دے رہے ہیں اصحاد ساری سبزی آمد دریا او زکاة گندوں میں اور مومنین اپنی محبت اور پیار دنال اصحادی توقع تھی زیادہ اصحاد کو مستحق سمیچے ادارہ دا مشاہدہ کر کے طلباتی تعداد کو مند نظر کر کے ساری بھربور مدد کی تھی نہیں اصحادی دعایں خدا اولا دینہ معاون تک صدقہ چہاردہ معصومین نا قبول فرمائے اصحادی دعایں اصحادی سامنے مسجد تعمیر ہے اور یہ بہت بڑا پروژیکٹ ہے جواہ تھی ہے یوہ سامنے اللہ دی جاہت ساتھ توفیق بخشے جاہ میں مسجد دے تاوردوں تے بڑے قرب و جواہر تے بچے تشیدِ حوالے نا ایسی شاندار کسی مسجد موجود کوئے نہیں مساجد ہیں نماز جمعی تھا منقید ہوں نے مولانا ملازم صاحب خطیب ہی جیز دے اور ہر افتے جمعی تھے اجتباہ ہوں دے اور اس جمعی تھے اجتباہ اور مدرس دی وجہ تو ادھرنا صدق بہت حد تک کام جاہ بری ہے یہ راستہ چار سڑکاں کپاڑکی دے اور یہ مراکز انت دینی کام جاری رواں دوائیں اگر یہ مراکز روم میں تکاون دا شیرازہ بکھرا ہوئے تھے ساری کوششیں کسی ایک نکتے تھے بس اکٹھے تھے ہوں تاکی کچھ کام کر سکو کال بھی گزارش کی تھی آجی بھی یہ مکتب اہل بیعت دا صحیح چہرہ دکھا سکتا وہ راستہ بھی میں کمرہ صحیح رہاں دیکھو دست بستا گھتے تھکی ہوئے میں بھی لی مذاکرہ دا انہیں کار اسے واس سے کرائے تو کافی سارے سہبان تک وہ حقائق پہنچ بندی انہیں دے بھلو وہ جاہل ہے انہیں کو علم ہی کو نہیں ہے مکتب اہل بیعت کیا ہے اور الحمدللہ طلبہ دے حوالے نالی اسے مطمئن ہیں تدریس دے حوالے نالی مطمئن ہیں تعلیم دے حوالے نالی مطمئن ہیں اور خدا راضے کی انشاءاللہ ساری مدد ضرور فرما رہے ہیں فرمیس کی یہ مسجد اسے وہ جوان یہ در بیش میں اتیار تھی ہے تقریبہ انہتی لاکھ دوئی جی اس محصے سے کہ مسجدی تعمیر بہت ضروری ہے دوسرے پارے اسحاب طلبہ دی ترگو وہ حل دینی ترگو اسرار ہے بچے دا سے کرو اور سارے کلو گنجیش کوئے جو گنجیش سارے کلو ہکم نے دی ترے بیٹھ رکھن گئے ایسا چار بیٹھ رکھے پہن جتنی سہولیات اصل اسو اتنی شوق پیدا تھی تھی اتنا پڑھنا لے بچے دا ذہن بلند ہو تھی فکر بلند ہو تھی اتنا وہ اپنے اس مشن کو اہمیت لے تھی اور اس اہمیت بعد ایک مخصوص اچھی قیفیت دینا مواشریں داخل دیجی تاکہ وہ جرح احساس کم تلیے وہ ختم تھی بنجے اور عوام دویت پہنچا تو بعد اس دن گفتگو مؤسس ثابت لے تاثیر دی لیجی علماء بہت بلند مقام رکھ دے اور علماء انہ مدارس جو پیدا تھی دن ایسا طالب علم علماء دے ہتھو بڑے ہیں لولا العلماء لکانت الناس و قلب آئین کسی دا اتنا فضائل آل محمد نے بیان نہیں کی تا اللہ اور قرآن تو بعد جتنا علماء دا بیان ہونا فرمائے کہ اگر یہ علماء نہ ہوئیں تو انسان یہ میں ہو بن جنہ جی میں ڈھور تو ڈنگر حلال و حرام بیان کرن والی طاقت وہ اللہ دی جاتھ نے ہا علماء کو اطاقی تھی پران و حدیث تھی تفسیر کی مراتشانی نے وہ علماء ہی بیان کا سجد تو اسادی یہ اپیل ہے کہ اسادی کارکردگی اس حد تک پہنچی ہے اور اندہ سال تک انشاءاللہ سادی کارکردگی جاری اور ساری راست مخلصین دے انشاءاللہ سادی نال سات راست کبلہ سے بردی سر پرستیوں سے اسادید و بزرگان دی دعائیں سادی نال سائیں اور اللہ دی جاتی اس پورے علاقے کو ہفزو آمانج رکھے الحمدللہ جو اس سال سارے تھالدہ فسل اچھ ہے تھالدہ فسل لائن شکرتم لازیدنہ کن اگر این فسلدہ سے شکریہ چاہدہ پیتا تا بلدہ سال چھولے وقت دوڑے ہو سائیں اللہ تو ہم سلامت رکھے حال امدہ سدکار میں یہ بقایت چالی مجھلی تھی کھڑا یہ کبلہ سے بہت خدمتی جیسا بھیج کریں تو سن بھی قسم پہ فیض کرو اور میں بھی قسم پہ فیض کرے سام انہوں نے سیعت و سلامتی انہوں نے تولی عمر انہوں نے حفظ و آمان واجتے میں بھی سلوات پڑھنا تسے سلوات پڑھنا